ایک بیڑیا نے حملہ کیا اور ایک عورت سے بچہ چھین کر بیڑیا لے گیا اب ایک عورت کے پاس ایک عورت کا بچہ بیڑیا لے گیا دوسری عورت کے پاس بچہ تھا تو جس کا بچہ بیڑیا لے گیا تو اس عورت نے اس دوسری عورت کی بچے پر دعویٰ کر دیا کہ یہ میرا بچہ ہے اس نے کہا نہیں یہ میرا بچہ ہے اور یہ کہنے لگی یہ میرا بچہ ہے اس پر ان کا جگڑا ہوا اور بلاخر دونوں حضرت سلمان علیہ السلام کی عدالت میں حاضر ہوئے اور حضرت سلمان علیہ السلام نے دونوں کا مقدمہ سننے کے بعد انہوں نے بڑی دانشمندی کے ساتھ بڑی عقل مندی کے ساتھ اور بڑی حکمت اور بصیرت کے ساتھ ایک فیصلہ جو ہے وہ سنایا اور وہ فیصلہ یعنی یہ نہیں تھا کہ وہ واقعتاً کوئی اس طرح کرنے والے تھے بلکہ یعنی ایک وہ طریقہ تھا ان کا تو انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ یہ ہے کہ جو ہے وہ ایک تلوار لائی جائے انہوں نے اپنے جو فوجی کو حکم لیا تلوار لے کر آئے اور پھر کہا کہ میں اس تلوار کے ساتھ اس بچے کو آدھا کر دیتا ہوں اور آدھا ایک عورت کو دیتا ہوں اور آدھا دوسری عورت کو دیتا ہوں تو جس عورت کا وہ بچہ نہیں تھا وہ کہنے لگی ٹھیک ہے جی مجھے آپ کا فیصلہ منظور ہے اور جس عورت کا وہ بچہ تھا وہ والا بچہ جس کو آدھا کرنے کی بات ہو رہی تھی جو حقیقی اس کی ماں تھی کیونکہ وہ ماں تھی تو اس کو وہ کہاں دیکھ سکتی تھی کہ میرا بچہ میرے آنکھوں کے سامنے دو ٹکڑے ہو تو اس نے فوراں کہہ دیا حضرت سلمان اسلام سے کہ نہیں نہیں یہ میرا بچہ نہیں یہ بچہ اسی کو دے دے آپ آدھا نہ کریں اسی کو دے دے تو سلمان اسلام سمجھ گئے کہ یہ اصل ماں اس کی یہ ہے چنانچہ وہ بچہ انہوں نے اس کی اصل ماں کو دیا تو یہ ایک حکمت دانشمندی اور بصیرت ہوتی ہے یہ اقل ہوتی ہے یہ بھی فیصلوں کے اندر چاہیے ہوتی ہے جس سے ہمارا جو عدالتی نظام ہمارے ججز جس سے آری ہیں اسی طرح حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ایک مشہور واقعہ ہے بہت سارے واقعات ہیں ایک مشہور واقعہ ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو آدمی کسی جگہ پر کسی درخت کے نیچے بیٹھے کھانا کھا رہے تھے یعنی کھانا کھانے کی تیاری کر رہے تھے ایک کے پاس تین روٹیاں تھی اور دوسرے کے پاس پانچ روٹیاں تھی تو ان دونوں نے کہا کے چلیں کھانا کھاتے ہیں تو انہوں نے اپنی روٹیاں کٹھی رکھ لیں آٹھ روٹیاں ہو گئی ٹوٹل اتنے میں وہاں سے ایک مسافر تھا یا کوئی ان کا مہمان تھا یا جو بھی تھا وہ وہاں سے گزر رہا تھا تو انہوں نے اس سے کہا کہ آجا وہ ہمارے ساتھ کھانا کھاؤ تو وہ بھی آ کر بیٹھ گیا اب تین آدمی ہیں اور آٹھ روٹیاں ہیں جن آٹھ میں سے تین ایک شخص کی ہیں اور پانچ دوسرے شخص کی اب ان تین آدمیوں نے وہ آٹھ روٹیاں کھائیں جب کھانا ختم ہو گیا تو اس کے بعد پھر وہ جو مہمان تھا اس نے جاتے ہوئے آٹھ درم دے کر چلا گیا جب وہ چلا گیا تو اب یہ آٹھ درم جو ہے ان دو آدمیوں کے پاس آگئے تو جس کی تین روٹیاں تھی وہ کہہ رہا تھا کہ جی درم آدھے آدھے کر لیتے ہیں چار تم لیلو چار میں لیلتا ہوں لیکن جس کی پانچ روٹیاں تھی وہ کہہ رہا تھا نہیں میں جو ہے وہ چار نہیں لوں گا میں پانچ لوں گا اور تمہیں تین دوں گا تمہیں تین درم دوں گا تمہاری تین روٹیاں ہیں اور میری پانچ روٹیاں ہیں تمہیں پانچ درم لوں گا تو یہ بظاہر بڑا زبردست فیصلہ تھا اس شخص کا بڑی جو ہے وہ اچھا مناسب فیصلہ تھا کہ میری پانچ روٹیاں ہیں مجھے پانچ درم ملنے چاہیے تمہاری تین روٹیاں ہیں تمہیں تین درم ملنے چاہیے لیکن جس کی وہ تین روٹیاں تھے وہ نہیں مان رہا تھا وہ کہہ رہا تھا نہیں آدھے آدھے کریں گے بارال اس پر جگڑا ہوا اور دونوں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گے فیصلہ کروانے کے لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دونوں کی بات سننے کے بعد اس تین روٹی والے سے کہا کہ تمہیں تین جو درم مل رہے ہیں یہ لے لو اس میں تمہارے لیے بہتری ہے اور یہ تمہارے لیے بالکل جو ہے اس شخص نے مناسب فیصلہ کیا ہے تین درم لے لو اور پانچ اس کو دے دو یہ ٹھیک فیصلہ ہے لیکن وہ شخص نہ مانا اس نے کہا نہیں آپ فیصلہ کریں صحیح صحیح فیصلہ کریں اور انصاف پر مبنی فیصلہ کریں تو میں تب مانوں گا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دیکھو میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ تین تم لے لو اس میں تمہاری بہتری ہے میں جب فیصلہ کروں گا دوں فیصلہ اس طرح نہیں ہوگا تو وہ کہنے لگا کہ نہیں آپ فیصلہ کریں مجھے یہ نہیں منظور یہ تین درم میں نہیں لوں گا مجھے آدھے درم ملنے چاہیے تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے میں فیصلہ کرتا ہوں چراچہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا دیکھو تمہاری تین روٹیاں تھی اور تمہاری پانچ روٹیاں تھی تو کل آٹھ روٹیاں ہو گئیں اور پھر ایک مہمان آیا تو تم تین آدمی تھے تو گویا کہ ہر روٹی کو تین آدمی کھا رہے تھے تو ہر روٹی کے تین تین حصے کر لو تو آٹھ روٹیوں کے تین حصے کیے چوبیس حصے بن گئے تو کل چوبیس ٹکڑے ہو گئے اب یہ چوبیس ٹکڑوں میں سے آٹھ ٹکڑے ایک آدمی نے کھائے ہیں آٹھ ٹکڑے دوسرے آدمی نے کھائے ہیں آٹھ ٹکڑے تیسرے آدمی نے کھائے ہیں تو اب انہوں نے فرمایا کہ دیکھو تمہاری تین روٹیاں تھی تین روٹیوں کے تین ٹکڑے کرو نو بنتے ہیں تو تمہارے روٹیوں کے نو ٹکڑے بنتے ہیں نو میں سے آٹھ تم نے کھا لیے ایک مہمان نے کھا لیا اور جس کی پانچ روٹیاں تھیں اس کے تین تین ٹکڑے گھر ہو تو پندرہ ٹکڑے بنتے ہیں پندرہ میں سے آٹھ اس نے خود کھا لیے اور ساتھ مہمان نے کھا لیے تو گویا کہ مہمان نے ساتھ ٹکڑے اس کی روٹیوں سے کھائے ہیں اور ایک ٹکڑا تمہارے روٹیوں سے کھایا ہے اس نے بھی آٹھ ٹکڑے کھائیں اور جاتے ہوئے اس نے آٹھ درم دیئے ہیں لہٰذا تمہاری روٹیوں سے اس نے ایک ٹکڑا کھایا ہے تو تمہیں ایک درم ملے گا اور پانچ روٹیوں والے کی روٹیوں سے اس نے جو ہے وہ ساتھ ٹکڑے کھائے ہیں تو اسے ساتھ درم ملیں گے چنانچہ انہوں نے ایک درم اس کو دیا اور ساتھ درم اس کو دیئے اور کہا کہ یہ میرا فیصلہ ہے تو یہ کیا چیز تھی یہ حتمت تھی بصیرت تھی دانش مندی اور اقل مندی والی چیز تھی تو آج اس اقل مندی کی ضرورت ہے اس دانش مندی کی ضرورت ہے اور اس طرح کی جو ہے وہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت اور قابلیت کی ضرورت ہے جب تک یہ نہیں ہوگی اس وقت تک ہمارا عدالتی نظام ٹھیک نہیں ہو سکتا ہمارے عدالتی نظام میں جو ہے چھوٹے چھوٹے معاملات کو اتنا لٹکا دیا جاتا ہے کہ سالوں گزر جاتے ہیں آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے قیسز ہمارے عدالتوں کے اندر چل رہے ہیں کسی کے پندرہ سال ہو گئے اور کسی کے بیس سال ہو گئے جبکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بعد تئیس سال کا عرصہ ملا اس تئیس سال کے عرصے میں آپ نے کیا سے کیا کر دیا جو ہے ایک بھی مسلمان نہیں تھا لاکھوں مسلمان کر دیئے اور ایک جگہ جو ہے اپنے قبضے میں نہیں تھی آپ نے ہزاروں لاکھوں مربع میل پر حکومت قائم کر دی اسی کے دوران پورا قرآن آپ نے امت کو دیا اسی کے دوران پوری شریعت آپ نے امت کو دی اسی کے دوران ہزاروں لوگوں کی تربیت کی ہزاروں آپ نے فیصلے کیے سزائیں سنائیں اس سالہ کچھ صرف تئیس سال کے عرصے میں ہوا اور آج ہمارے ججز کی حالت یہ ہے کہ بیس بیس سال گزر جاتی ہیں اور ایک معمولی سا فیصلہ ان سے نہیں ہو سکتا اور اس میں جو سب سے بڑی جو مین جو چیز ہے خرابی والی وہ ہے ہمارا عدالتی نظام صرف نظام ہی نہیں خراب نظام سے زیادہ وہاں کو اس نظام کو چلانے والے جو جج صاحبان ہیں وہ ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ فیصلہ کر سکے فیصلہ جو ہے وہ صرف قانون پڑھنے سے نہیں ہوتا فیصلہ جو ہے وہ صرف کتابیں پڑھنے سے نہیں ہوتا بلکہ فیصلے کے لیے عقل چاہیے ہوتی ہے فیصلہ کرنے کے لیے ایک دانشمندی اور حکمت چاہیے ہوتی ہے یہ چیز ہمارے ججز کے اندر نہیں ہے نہ ان کے اندر دانشمندی ہے نہ ان کے اندر حکمت ہے جس طرح پہلے زمانے میں یا ہمارے جو اسلاف تھے ہمارے جو اکابرین تھے انبیاء اکرام تھے صحابہ اکرام تھے اور دیگر جو نیک لوگ ہماری تاریخ میں گزرے ہیں ان کے اگر ہم فیصلوں کو دیکھیں تو انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ فیصلہ کرنے کے لیے انسان کو صرف کتاب کی زورت نہیں ہوتی بلکہ اس کے لیے کچھ تھوڑی سی عقل بھی چاہیے ہوتی ہے دانشمندی چاہیے ہوتی ہے اگر یہ دانشمندی اور یہ عقل ہمارے ججز کے اندر آ جائے تو پھر ایسے منٹوں کے اندر اور دنوں کے اندر فیصلے ہوں آج ہم یہ تو سنتے ہیں کہ جی فلا ملزم پندرہ سال جیل میں رہا جیل اس نے کٹی آخر پندرہ سال بادجاج نے کہا جی اس پر جرم ثابت نہیں ہو اور اس کو بری کر دیا تو اس نے جو اگر بری کیا تو اس نے جو پندرہ سال کاٹے ہیں جیل کے وہ کس کھاتے میں جائیں گے اور اگر اس نے سزا بکتی ہے اور واقعیتاں وہ مجرمتہ تو پھر بری کیوں کر دیا تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں یہ سارا اس میں جو اس نظام کو عدالتی نظام کو چلانے والے جو ججز ہیں یا دیگر جو انتظامیاں ہیں وہ سارا ان کا خصور ہے کہ ان کے اندر اس بات کی صلاحیت ہی نہیں ہے کہ فیصلہ کیسے کرنا ہے اور ان کے اندر بلکل قابلیت ہی نہیں ہے اس بات کی فیصلہ کرنے کی تو اس کیلئے ضرورت اس بات کی ہے یعنی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ چیز کیسے پیدا ہوگی یہ چیز کیسے حاصل ہوگی تو اس چیز کے لیے جو سب سے بنیادی جو چیز ہے وہ ہے دین کا علم قرآن کا علم حدیث کا علم اپنے اقابر اسلاف اور اپنی تاریخ کا علم یہ چیز ہمارے ماہرین کے پاس نہیں ہے نہ وہ قرآن پڑھتے ہیں نہ وہ حدیث کا علم محصل کرتے ہیں اگر پڑھتے بھی ہیں تو صرف معلومات کے لیے یعنی قرآن جو ہے ایک اللہ کی ایسی کتاب ہے اور ایسا ایک موجزہ ہے کہ جو آدمی اس کو عمل کے لیے پڑھے گا تو فرمایا کہ جو تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالیٰ کا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے مخرج یعنی ایک راستے اس کی جو ہے اللہ تعالیٰ راستے کھول دیتے ہیں اس کے لیے وہ پھر جو بات کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی مسئلہ آتا ہے تو اس کا کوئی حال نکال لیتا ہے تو یہ چیز صرف معلومات کی حد تک نہیں کہ بس ترجمہ پڑھ لیا جی مجھے میں نے پڑھا ہوا ہے ترجمہ مجھے قرآن آتا ہے میں نے عدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیا وہ نہیں وہ زندگی میں بھی ہونا چاہیے جب زندگی میں آئے گا تو پھر اس تقوی کی برکات سے وہ بصیرت حاصل ہوگی کہ جو اس ظاہری بصادت سے بہت دور تک دیکھ سکے گی اللہ حافظ ہماری ویڈیوز آپ کو خود نظر آئیں گی شکریہ شکریہ